بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ جدہ میں بلدیہ کی ٹیم نے اہم کاروئی کرتے ہوئے مختلف ہوتلز کو سیل کیا ہے جدہ بلدیہ کی جانب سے جو ہدایت جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق مختلف ہوتلز صفائی ستھرائی اور دیگر کھانے پکانے کا کام درست نہیں کر رہے تھے جدہ بلدیہ کو اطلاع ملی کہ کچھ ہوتلز میں کھانے کا میار بلکل درست نہیں اس پر کاروئی کی گئی آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس ویڈیو میں کس قدر گندگی کے ساتھ کھانا بنایا جا رہا ہے گھر ملکی بھائی مجبوراً ان ہوتلوں سے کھانا کھاتے ہیں جدہ بلدیہ کی یہ بہترین کاروئی ہے تاکہ سعودی عرب میں کھانے پینے کا جو میار ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے ورنہ ہوتل مالکان تو جس طرح سے چاہیں غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری انہیں کھانا کھلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں جدہ بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ان ہوتل کے مالکان کے خلاف جرمانے کیے گئے ان ہوتل کو سیل کیا گیا اور جدہ میں مختلف ہوتلز پر مزید کاروائیاں کی جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیرمیاری اشیاء بعض ایکسپائر اشیاء بھی تھیں صفائی سترائی کا ناکس انتظام تھا حشرات بھی مختلف جگہوں پر نظر آئے اسی بنیاد پر ان ہوتل کو سیل کر کے مالکان کے خلاف جرمانے کر دئیے گئے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تمام غیر ملکی بھائیوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہوتلوں سے کھانے سے پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے انتہائی مجبوری میں آپ کھا سکتے ہیں ورنہ اپنا کھانا اپنے روم میں اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر اگر آپ بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے